پی ڈی ایم نے حکومت کو ایک ماہ کی ڈیڈ لائن دے دی فضل الرحمان کہتے ہیں عمران خان مہرہ ہے اب مہرے کی نہیں پیچھے بیٹھے افراد کی بات ہوگی پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف ہوگا یا راولپنڈی کی طرف اپوزیشن کا زمنی الیکشن میں حصہ لینے کا بھی اعلان سینٹ الیکشن کا فیصلہ بعد میں ہوگا پی ڈی ایم میں سب کا اتفاق ہوا تو سینٹ الیکشن لڑیں گے تمام جماعتیں متفق نہ ہوئیں تو حصہ نہیں لیں گے مریم نواز کے گفتگو کہا زمنی الیکشن میں پی ڈی ایم کا مشترکہ امیدبار بھی ہو سکتا ہے ابھی اس پر بات نہیں ہوئی اپوزیشن کبھی عوامی تحریک نہیں چلا سکتی وزیراعظم پور اعتماد کہا عوام تب نکلتے ہیں جب ان کے مسال کے لیے تحریک چلائی جائے اپوزیشن اپنی کرپشن بچانے کے لیے سڑکوں پر نکل رہی ہے ملک کے سب سے بڑے ڈاکو انقلابی بن گئے